میں بھی اس چیز کو سوچے کہ ڈاکٹر زہر کے ٹیکے دے کر لوگوں کو مار رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوں گی ڈاکٹر صاحب یار ٹیک آن اس امپورٹنٹ ڈشو جی ایشہ بہت بہت شکریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں جو ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے دیکھیں جہاں یہ کمیونکیشن کی وجہ سے اور میڈیا کے بہت زیادہ عام ہونے کی وجہ سے ہر شخص کے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ہے اور ہر شخص کے ہاتھ کے اندر کیمرہ پکڑا ہوا ہے وہاں اس کے ساتھ اس پر ایک ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اس کو ایک رسپونسیبیلٹی کے ساتھ استعمال کریں دیکھیں یہ جو لڑکی کی ویڈیو آپ نے ابھی دکھائی ہے ہمیں نہیں معلوم یہ لڑکی کون ہے یہ لڑکی ڈاکٹر ہے یہ لڑکی نرس ہے اس نے بالکل اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی نہیں کیا اب جب مجھے پتا چلا تھا کہ ہم نے اس موضوع پر بات کی تو ابھی میرے ویڈیو کے اوپر کسی نے یہ ویڈیو اس کومنٹ کے ساتھ بھیجی ہے کہ یہ لڑکی کہیں کام نہیں کرتی بلکہ یہ کسی ریسٹورنٹ کے اندر کام کرتی ہے اور اس نے ایسے سنسنی پھیلانے کے لیے اس طرح کی بات کی ہے دیکھیں یہ ہومن سائیکالوجی ہے کہ ہر وہ بات جس میں سنسنی ہو جس میں تشویش ہو جس میں خوف کا ایلیمنٹ ہو تو اس کو انسانی ذہن قبول کرتا ہے دیکھئے کرونا سے دو ہزار کچھ مریض جو ہیں ان کا انتقال ہوا لیکن پچاس ہزار سے زیادہ مریض ٹھیک بھی ہوئے اگر آپ ابھی یہ خبر چلائیے کہ پچاس ہزار مریض ٹھیک ہوئے تو اس سے اتنی سنسنی نہیں پھیلے کی اس سے اتنا اچمبہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بتائیں گے کہ ایک شخص پرونہ صرف جان کی بازی ہار گیا تو اس سے ایک سنسنی پیدا ہوگی میں اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے اور بزرگوں سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت پوری قوم ایک چیلنج کی حالت کے اندر ہے ایک کرائسز کی حالت کے اندر ہے ایک حالت جنگ کے اندر ہے ایسے میں ہمیں افوائیں پھیلانے کی بجائے ہمیں تو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے ہمیں تو اپنے ڈیفرنسز کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور جو آپ نے بھی ڈاکٹروں کی بات کی دیکھئے میرے اپنے بچے ڈاکٹر ہیں اور ان میں سے دو جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے جس وارڈ میں میرا بیٹا کام کر رہا ہے وہاں ایک وارڈ میں دس ڈاکٹر بچارے کرونا سے کا شکار ہوئے ہمارا جو لیبر روم ہے دس لڑکیاں کرونا کا شکار ہوئی تو جتنے لوگ کرونا کا شکار جب اب جنگ لگتی ہے تو شہادتیں کس کی ہوتی ہیں فوجیوں کی ہوتی ہیں جو سامنے لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس جنگ کے جو مجاہد ہیں وہ ڈاکٹر ہیں نرسز ہیں پیرامیڈکس ہیں یہ سارے لوگ ہیں تو یہ اپنی جہاں ایک مریض کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتا مردے کو دفنانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا وہاں یہ ڈاکٹر اور نرسز جہاں فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں دوگ صاحب یہ بلکل ایک نہیں ہے جیسے سردوں پر جب آپ کے محافظ رہے ہوں اور آپ ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیں بلکل اسی قسم کا الزام جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز کے اوپر اس وقت جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے آخر کیوں ہمیں اس چیز کا دراک نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کا تو یہ آپ پتہ نہیں وہ خود کو پاپلر کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز وائرل کرنے کے لیے یا اس کے پیچھے اللہ جانے کیا مقاصد ہوتے ہیں لیکن ہمیں کیوں اس چیز کا دراک نہیں ہوتا کہ انسانی زندگیوں کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں لوگ جب اس طرح کی ویڈیوز سنتے ہیں اور جو لوگ اس کے اوپر یقین بھی کر لیتے ہیں وہ اپنے مریض کو بری سے بری حالت میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں رکھیں اور گھر پر رکھ کر جو ہے وہ مریض جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار جاتا ہے جی آئیشہ میں اس اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے دیکھیں یہ پچھلے دس پندرہ دن سے اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اور میں نے اس پر اپنے چینل کے اوپر یہ بات بھی کی تھی زہر کا ٹیکہ اس ٹائٹل کے ساتھ لیکن ابھی تک میں کوئی حکومتی یعنی ارکان میں سے اور ہیلتھ ایڈمیسٹریشن میں سے کسی نے آکے اس بات کو کلیریفائی نہیں کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسیبیلٹی ہے حکومت وقت کی اور یہ رسپانسیبیلٹی ہے تمام میڈیا کی بھی کہ ان افواہوں کو رد کریں دیکھیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ اقاب کی نظر رکھتے ہیں جتنے چینلز ہیں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آپ کی حضروں سے نہیں چھپ سکتی ذرا یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ لاشوں کو کہیں باہر سمگل کر دیا جائے وہ کس جہاز پر بھیجی جا رہی ہیں وہ کس ذریعے سے بھیجی جا رہی ہیں وہ زہر کا ٹیکہ کون سا ہے پورے ہسپتال میں کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ہوگا جس کا ضمیر ہوگا اس وقت چل رہی ہے میری آپ سے گفتگو کے دورانی ٹی وی کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے اس ویڈیو کے حوالے سے بھی اتنا فالس قسم کا پروپیگینڈا ہوا ہے اور اس کو میو آسپٹل کی ویڈیو بتایا گیا پھر کہا گیا جی یہ ویڈیو دیکھ لیں مریضوں کا کیا حال ہے سڑکوں پر پڑے میں اور اس طرح کی عجیب و قریب باتیں پھلانے کی کوشش کی گئے حالانکہ ویڈیو جو ہے وہ سروس اسپتال کی ہے اس کے امرجنسی وارڈ میں آگ لگنے کا ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد مریضوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دیا جاتا ہے کیونکہ سارے کرونا کے پیشنس تھے اور ان کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا تھا اس لیے ان کو باہر نکال دیا گیا تو ڈالچ سب یہ اس طرح کے ویڈیوز بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی اس طرح کا جو فالس پروپیگینڈا ہے وہ کیا جاتا ہے جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں دیکھیں ہمارے ہاں جو سائیبر کرائم کا جو یونٹ ہے وہ بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہے اور ان کے پاس بہت ہائی ٹیک تیکنالوجی موجود ہے کہ وہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ کون سی کال کہاں سے کی جئی اور کون سا کیا کیا جائے ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے دوک صاحب it is the high time کہ ہمارا جو سائیبر ونگ ہے اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ ایکشن لینا چاہیے اور بہت امپورٹن بات جو ہے وہ ڈاکٹس آپ نے کی اور انہوں نے یہ کہا کہ حکومت کی طرف سے ایک بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے کوئی اوینس کیمپین نہیں چلی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہی ہیں وہ جھوٹی ویڈیوز ہیں اور ڈاکٹس کوئی زہر کے ٹیکے نہیں لگا رہے بلکہ ڈاکٹس ہوئے وہ بڑی جانسشانی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرم کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ